بسم اللہ الرحمن الرحیم برخ پسی کے یا رحمت راہمین میں ہوں نحمد جمیل الرحمن ایڈوکیٹ خاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایز یوزیر آج ہم لوکوز سٹینڈ آئی پہ بات کریں گے کہ لوکوز سٹینڈ آئی ہوتا کیا ہے لوکوز سٹینڈ آئی میں کیا انگریڈینٹس ہوتے ہیں اس میں بیس یہ ہے اگریوڈ پرسن کو کوئی فیزیکل یا منٹلی منٹل ایگونی ہوئی ہو یا منٹری ڈیمج ہوا ہو نقصان ہوا ہو تو وہ بندہ کورٹ میں جا کے سوٹ فائل کر سکتے ہیں اس کو لوکوز سٹینڈ آئی کہتے ہیں یہ کاز آف ایکشن کے زمنے میں بھی آئے گا جب ہم اس میں ڈیٹیل میں بات کریں گے لوکوز سٹینڈ آئی جو ہے یہ بے اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ کی کاز آف ایکشن بنتی ہے کسی سوٹ میں کہ نہیں اگر کوئی بغیر کسی کاز آف ایکشن کے آئے گا تو وہ سوٹ آرڈر سیون رول الیون کے تحت ریجیکٹ ہو جائے گا میں اس کو رپیٹ کرتا ہوں کہ فیزیکلی منٹری یا منٹری جب کوئی بندہ ڈیمج ہوتا ہے کسی کی وجہ سے وہ اگریوڈ ہوتا ہے تو اس کے خلاف وہ سیون رول کے تحت کوٹ میں سوٹ فائل کر سکتا ہے باقی کی ساری کاروائی بات کی ہے لیکن اس میں دو ججمنٹس ہیں ایک ججمنٹ پیش کر لکھی ہوئی ہے جسدار تارک مسعود جسٹس صاحب کی اور دوسری منیب اختر صاحب کی ہے پہلے کی سی پی نمبر ہے وان فائی فائی زیرو دوزہ سترہ جس کو ڈیسائیڈ کیا گیا ٢ونٹی تھرڈ سیپٹمبر ٢ونٹی ون کو اس میں یہ انہوں نے انڈیٹیل ڈسکس کیا ہے کہ لوکو سٹائیڈ آئی کا مطلب کیا ہے کہ لوکو سٹائیڈ آئی کیا ہوتا ہے اس میں مین انگریئنٹس ہو ہی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں کوئی ایمیجنری یعنی خیالی طور پہ اگر کس کو خیال آ رہا ہے کہ مجھے یہ ڈیمج ہو جائے گا تو ایمیجنری کوئی ڈیمج یا انجری نہیں ہونی چاہیے اس میں سوٹ آپ کا انٹینبل نہیں ہوگا لہٰذا ان کے مین گریئنٹس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے تفسیر کے ساتھ اس میں بیان کیا ہے دوسری ججمنٹ ہے سی پی فور سیور نائن کے آف ٢ونٹی ٢ونٹی وان سوری ٢ونٹی ٢ونٹی ہے ڈیسائیڈ اون سولہ بارہ دوہزار اکی اس میں جسٹس منیب اختر صاحب نے یہ ججمنٹ لکھی لیکن اس میں دیسینٹنگ نوڈ موصلہ جسٹس مقبول باکر صاحب نے کہ اس کو ری ہیرنگ کے لیے فکس کرنا چاہیے اور انہوں نے لکھا تھا باقی جو مجورٹیوں اجازت ہیں انہوں نے لوکل سٹینڈ آئی نہ ہونے پہ اس ریٹر پٹیشن کو پٹیشن کو سیول پٹیشن کو خارج کر دیا تھا جس میں سے نہ ہو گیا اب اس سے آگے ایک اور بات ہے کہ کن کیسوں میں لوکل سٹینڈ آئی کسی کا ہونا یا جو بندہ اگریبڈ ہے اس کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ لوکل سٹینڈ آئی جو ہے لیٹن کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے پلیس آف سٹینڈنگ جہاں آپ کہاں کھڑے ہیں پلیس آف سٹینڈنگ سے مراد یہی ہے کہ جو اگریب پرسن ہے جس کا لوکل سٹینڈ آئی بنتا ہے تو وہ کوٹ میں جا کے کھڑا ہو کے اپنے لئے انصاف حاصل کر سکتا ہے اب اس سے آگے چلتے ہیں نقصان تو کسی ایک بندے کا ہوا ہے کسی کی وجہ سے لیکن اس اگریب پرسن اپنی کسی فنانشل پوزیشن کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے کوٹ میں نہیں جاتا تو کوئی اور بندہ اس کی جگہ پہ جا کے کیس کر سکتا ہے وہاں پہ جو سٹیچو ہے اس کو اس میں چونکہ پروین ہے بائی دا کانسٹیٹوشن آف پاکستان وہاں پہ سٹیچو کو ریلیکس کر دیا جاتا ہے یا چینج کر دیا جاتا ہے لیکن اس سٹیچو کی ایکچول نام کو چینج نہیں کیا جاتا سکتا اس کو ڈیمج نہیں کیا جاتا سکتا ایکچول جو بیس کرتا ہے قانون اس کے اوپری رہ گا لیکن اس میں انٹرسٹ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے بالفرض ایک بندے کا نقصان ہوتا ہے وہ اگریوڈ ہے وہ فائل نہیں کرتا کوئی شور لیکن وہ اس کی وجہ سے وہ پبلک انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے جہاں پہ پبلک انٹرسٹ پیدا ہو جائے وہاں لوکسٹ سٹینڈ آئی کو ریلیکس کر دیا جاتا ہے پروین پروین is available in the کانسٹیٹوشن آف پاکستان تو وہاں پہ کوئی بندہ بھی اس بندے کی جگہ جا کے کیس کر سکتا ہے کہ یہ پبلک انٹرسٹ کا کیس ہے لہذا اس کو سنا جائے کوئی بھی پاکستانی اس میں جا کے کوئی کیس دائر کر سکتا ہے کہ کیونکہ یہ پبلک انٹرسٹ ہے اگریوڈ پرسن نے فائل نہیں کیا میں یہ کیس فائل کر رہا ہوں اس کو سنا جائے تو اس میں جناب میں آپ کو ججمنٹس دیتا ہوں یہ بات لوکسٹ ٹائنڈائی ہونے کی وجہ اس کو اس پیرامیٹر میں لانے کی وجہ یہ ہے کہ انسیسری ایویلیویٹ لٹیگیشن کو روکا جائے خام کھائی آگے کوئی دعویٰ کر دے اس کی لوکسٹ ٹائنڈائی نہ ہو کاز افیکشن نہ بنتی ہو اس لیے نہ عدالت کا ٹائم زائے کرے نہ اپنا ٹائم زائے کرے نہ انسیسری لٹیگیشن ایویلیویٹ لٹیگیشن کو رواج نہ دے سکے اور مسیوس اف جوڈیشن سسٹم نہ کر سکے اس لیے کسی بھی کیس میں آپ کا لوکسٹ ٹائنڈائی ہونا بہت ضروری ہے جس کے انگریریٹنٹ پہلے میں بتا چکا ہوں اس کے بعد میں نے بات کی ہے کہ جہاں پہ پبلک انٹرسٹ آ جائے کسی لوکسٹ ٹائنڈائی میں اسے بندہ تو ایک اگریبر ہوتا ہے جو جوارے میں اس میں کوئی بندہ بھی کوئی پاکستانی بھی سوٹ فائل کر سکتا ہے اس میں مثال میں یہ دوں گا جس سب سے پہلا جو کیس ہے ججمنٹ 2015 سی ایل سی وان نائن سیون ایٹ اس کا ٹائٹل ہے امرانہ ٹیوانہ ورسیس پروینس آف پنجاب اس میں یہ پبلک انٹرس کا کیس تھا اگری پرسن نہیں تھا اس لیے امرانہ ٹیوانہ صاحبہ نے اس کو کیس کو فائل کیا اور اس کے مقیدہ اس کو ڈسائیڈ ہوا گیا اس کی سپورٹنگ ججمنٹ ہے 2013 پی ایل ڈی 501 ایک اور ججمنٹ ہے 2015 لاہور لہ چار پیج نمبر فائیو ڈبل ٹو اس کے بعد دو بڑے مشہور کیس ہیں ایک محترمہ بے نظیر بھٹو نے کیس فائل کیا تھا اس کا ٹائٹل ہے بے نظیر بھٹو ورسیس سیڈیشن آف پاکستان یہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے انیس سو اٹھانوے سپریم کوٹ پی ایل ڈی چار سو اکسٹھ دوبارہ میں ارز کرتا ہوں انیس سو اٹھانوے ایس سی پی ایل ڈی پیج نمبر فو سکس ون دوسرا کیس ہے عمران خان ورسیس الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کی آج ججمنٹ ہے دو ہزار تیرہ سی پی ایل ڈی پیج نمبر اکسو بیس ان قصوں میں سٹیچو آف لوکل سٹینڈائز کو کانسٹیٹیوشنل پریشن پرویر ہونے کی وجہ سے لوکل سٹینڈائی کو ریلیکس کرتے ہوئے یا اس کو چینج کرتے ہوئے ان دی پبلک انٹرسٹ ہونا گیا اور ان پہ یہ ججمنٹ سائیں جو میں نے آپ کو ججمنٹ لگتا دی ہیں امید ہے کہ میں نے بریف لی لوکل سٹینڈائی کہاں پہ کام کرتا ہے اور کہاں پہ لوکل سٹینڈائی کو ریلیکس کر کے جب پبلک انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے تو پاکستان کا کوئی شہری بھی اس میں سوٹ فائل کر سکتا ہے اور وہ بقیدہ سنا جائے گا باقی پرسیجر اس کیس کا وہی ہوگا جو عام کیس کا ہوتے ہیں شہادت ہوگی ڈاکومنٹری زبانی then court will decided accordingly as per the prevailing law thank you very much السلام علیکم موسیقا موسیقی